اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے اور آپ کے گھر میں تنگی ہے آپ کی ملازمت نہیں لگ رہی ہے بیٹوں کے رشتوں میں یا بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں کوئی آتا ہے تو دیکھتے چلا جاتا ہے ہاں ہوتی ہے تو نہ ہو جاتی ہے جس کام میں آپ آٹ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتے تو رک جاتا ہے یا کچھ مسائل آ رہے ہیں تو آج میں آپ کو ساتھ اناج والا سورہ مضمل کا ایک عمل بتاؤں گا انسانہ میرے حق میں دعا کریں کہ شاہ جی نے عمل بتایا تھا یہ رزق کا اتنا ہی بہترین اور لا جواب عمل ہے جب پچھلے سال میں جو ایک کربلا میں گیا ہوں تو وہاں پہ ایک مجھے اللہ مزہم نے یہ عمل بتایا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ جو تنگ دست ہو چکا ہے جس کا صبح کا ہے اور شام کا نہیں ہے اور وہ ایک وقت کھانے کے لئے تلس رہا ہے تو آوے یہ عمل ضرور کریں تو اس کے گھر میں جتنے مسائل ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور جو بھی وہ حاجت رکھتا ہے اس کی پوری ہو جاتی ہے جو بھی خواہش رکھتا ہے اللہ کی ذات محمد وعالی محمد کی صدقے پوری فرماتی ہے تو اتنا زبردست اور مجرد ترین عمل آج میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں گے خاص کر رزق کی تنگی کے لئے رزق کو بڑھانے کے لئے یا رزق میں برکت حاصل کرنے کے لئے یہ میرا سورہ مضمل کا ایک عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں گے شاہ جی نے عمل بتایا تھا لیکن اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے یا آپ کسی اور کو بھی بتا سکتے ہیں لیکن جار کسی کو یہ میری ویڈیو کو لائیو کرے گا شیئر کرے گا میرے چیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے گا پیج کو فالو کرے گا ٹک ٹوک کونٹ کو جو جو آپ کے سامنے آج ہو جو جروڑ فالو کر لیے گا میں پیج رہے چھوٹا ہوں میں فی سبیلہ کام کرتا ہوں میرے اموائل نمبر 03-00-509-3968 اس پر ویڈس اپ ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے سات قسم کے اناج لے لیں اگر سات نہیں ہے تو پانچ ہونا لازمی ہے جس طرح گندم ہوتی ہے جو ہوتے ہیں چنے ہوتے ہیں دال ہوتی ہے چاول ہو گئے اس طرح کے آپ نے اناج لے لینے سات قسم کے سات قسم کے اناج لے کر مکس کر لینا ہے مکس کر کے اس کے اوپر اول آخر آپ نے پانچ پانچ دفعہ دروشی پڑھنا ہے دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے سات مطبع سورہ مزمل اس کے اوپر پڑھنی ہے سورہ مزمل پڑھ کے آپ نے دو رکعہ نماز نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں عورت بھی کر سکتے ہیں مرض بھی کر سکتا ہے انار کو سامنے جائے نماز یا مسلح کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے بعد دو رکعہ نماز واسطے حاجات پڑھنی ہے نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں دو رکعہ نماز واسطے حاجات جو آپ کی مسئلہ ہے جو حاجت ہے اس کو مدنظر رکھ کے ذہن میں رکھ کے آپ نے دو رکعہ نماز پڑھنی ہے دو رکعہ نماز یہ نقل پڑھ کے آپ نے جو ہے عمل کو تمام کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے جو سامنے آپ کے سامنے اناج پڑھنے اور سب کو مکس کر کے آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے فونک مار لیے اور وہ جو اناج ہیں آپ نے جو ہے روزانہ جو ہے آپ نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر یا کسی طرح بار میں یا کبوتر ہیں تو وہاں پہ آپ وہ سارا دے دیں تو تب ٹھیک ہے اگر اس طرح نہیں کر سکتے روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ نے چھت کے اوپر ڈالیں یا جہاں پہ پر اندے آتے ہیں وہاں پہ اس کو آپ نے ڈالنا ہے و جب وہ جو ہے میکسیمم جو ہے اس کا وزن جو ہے وہ ایک ایک پاؤ ہونا چاہیے تاکہ وہ کافی ساری لذاب بن جائے تو پھر روزانہ کی بنیاد کے اوپر اتنے ساری ڈال دیں پھر دوبارہ اتنے ساری ڈال دیں یعنی روزانہ جو ہے ایک کپ جتنے آپ پرندوں کے سامنے ڈالتے رہیں جس دن یہ آپ عمل شروع کریں گے میں وعدہ کرتا ہوں گر آپ کا رزق نہیں ہے رزق ملے گا گاڑی نہیں ہے گاڑی ملے گی اگلے سال اس کی گاڑی تھی اگر اس نے گھر مانگا ہے تو گھر تھا رزق مانگا ہے تو رزق تھا انشاءاللہ جس دن آپ عمل شروع کریں گے آپ کے رزق میں جو ہے بروتری آنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کے اوپر جادو تو ازاد بندش کی وجہ سے آپ کے رزق کو ماندھا گیا یا کسی چیز کو روکا گیا ہے تو وہ انشاءاللہ کھلنا شروع ہو جائے گا تو میرے یعنی ضرور کیجئے گا دعوی فیسی بیلہ عمل شاہ سن یوٹیوز جیدے لائک پیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمینڈ میں جیدے زندہ باشی حسن لگا میرے ایک آنٹ کو فالو کیجئے گا دعوی فیسی بیلہ عمل شاہ سن شاہ سن